بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسل کے اندر اگر آپ کی انہائیڈ رو اور انہائیڈ کالم کی شارٹ کی کام نہیں کر رہی تو اس کے لئے آج آپ نے سیٹنگ کرنی ہے سیٹنگ کے لئے ہم نے یہاں پر سرسٹ کے اندر ٹائپ کر لینا ہے سیٹنگ جیسے آپ سیٹنگ ٹائپ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے پاس سیٹنگ آ رہی ہے آپ نے سیٹنگ کو کلک کر لینا ہے یہاں پر ٹائم اینڈ لینگویج آپ نے یہاں پر کلک کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے لینگویج کے اوپر کلک کر لینا ہے یہاں پر یہ دیکھیں کی بورڈ لکھا ہوا ہے کی بورڈ کے اوپر آپ کلک کر لیں یہاں پر input language hard keys لکھا ہوا ہے آپ اس کو کلک کر لیں اس کے بعد change key sequence آپ اس کے اوپر کلک کر لیں یہاں پر آپ کا control shift کڑا ہوا ہے تو آپ نے اس کو not assign کر لینا ہے اور ok کر لینا ہے پھر یہاں پر بھی apply اور ok کر لینا ہے اس کو ابھی close کر لیں اگر آپ کی شارٹ کیس کام نہیں کر رہی تھی ان ہائٹ رو کی اور ان ہائٹ کالم کی تو اگر ابھی آپ آئیں گے یہاں پر آپ نوٹ کریں میں آپ کو پہلے ایگرو کو ہائٹ کر کے دکھا دیتا ہوں کنٹرول نائن آپ نوٹ کریں یہ دیکھیں چار چھپا ہوا ہے یہ دیکھیں پانچ آ رہا ہے میں ان دونوں کو سلیٹ کر لیتا ہوں کنٹرول شفٹ نائن ابھی آپ نوٹ کریں تو یہ دیکھیں سامنے اس طرح سے آ رہا ہے اگر یہ کالم آپ چھپانا چاہتے ہیں شارٹ کی کی مدد سے تو اس کے لئے شارٹ کی ہے کنٹرول زیرو یہ دیکھیں کنٹرول زیرو میں نے دبایا ہے ان دونوں کو سلیٹ کرتا ہوں ان ہائٹ کرنے کے لئے ان ہائٹ کرنے کے لئے کنٹرول شفٹ اور بریکٹ یا کنٹرول شفٹ زیرو والا بٹن بھی آپ کو دبا سکتے ہیں تو اگر آپ کی شارٹ کی کام نہیں کر رہی تو انشاءاللہ ہنڈڈ پرسنٹ یہ طریقہ کرنے سے کام کرنا سٹارٹ ہو جائیں گے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگیا ہے تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تھانکس فار واجنگ اللہ حافظ